ایک سوال کسی نے بھیجا ہے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ فرض نماز کی چار رکعت میں صورتیں پڑھنے سے کیا نماز غلط ہو جاتی ہے چاروں رکعت میں اگر صورت پڑھنے اچھا اچھا اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ اچھا سوال کیا آپ نے کہ اگر جو ہے وہ چاروں رکعت میں صورتیں آپ نے پڑھ لی ہیں تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ بعد واری جو دو رکعتوں میں اس صورت اگر آپ نے ملا لی پڑھ لی ہے تو آپ کو سجدہ صاف کرنا پڑے گا آپ سجدہ صاف کر لیں اور سجدہ صاف کر کے وہ ازالہ ہو جائے گا کیونکہ آپ فاتحہ پڑھنے کے بعد اتنی تاخیر کر دی کہ آپ دوسرے فرض کے اندر جو منتقل نہیں ہوئے اور دوسرے فرض میں منتقل ہونا یعنی رکوں میں جانا جو آپ کو چاہیے تھا فاتحہ کے بات لیکن آپ نے تاخیر کر دی تو یہ تاخیر فرض ہو گیا تو تاخیر فرض کی وجہ سے سجدہ صاف آجاتا ہے لہذا اب آپ کو آخر میں سجدہ صاف کر لینا چاہیے تو اس سے نماز آپ کی درست رہے گی چاہید یہ انہوں نے پوچھا ہے جو انہوں نے پاسٹ میں کیا ہے تو اب جو پاسٹ میں ہو گیا تو اس کے لیے کیا کریں یہ بھی اچھا سوال کیا آگر جو پاسٹ میں کر چکی ہیں تو پھر یہ نماز جو اگر سجدہ صاحب واجب ہو جائے اور نہ کیا جائے تو وہ نماز واجب اعادہ ہوتی ہے تو نماز کو دورانہ واجب ہوتا ہے تیادہ وہ جو نمازیں جن میں آپ یہ کر چکی ہیں تو وہ نمازیں آپ کو دورانی ہوں گی یعنی وہ واجب اعادہ ہیں دوبارہ ان کو دورانے بہت خوب بہت چکی ہے